ہلو مائی بیوٹیفور بیو بارس اسلام علیکم نمستے سرکال کشامتید آپ سب ہی کا چینل پر بہت بہت سواگت کرتی ہوں امید اور دعا ہے کہ آپ سب ہی لوگ خیلیے سے ہوں تھنڈ بہتہاشا ہے اتر بھارت میں کڑاکے کی تھنڈ ہے اور ایسے میں اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے جیو پولٹیکل نیوز پہ بھی نظر بنائے رکھنا ضروری ہے خیلاج کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ڈیفنس ڈیٹیکٹیف سے آلوک سر کا یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھئے چائنا نے پاکستانی ریلوے کو لگایا بڑا چونہ چین نے پاکستانی ریلوے سے کی بڑی تھگی آپ نے میرا لاسٹ ویڈیو اگر دیکھا ہو لاسٹ ویڈیو نہیں تھا اس سے پہلے دو ویڈیو سے پہلے شاید میں نے بنایا تھا جس میں ایک پاکستانی بیقتی جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا بھارت کو لے کر اتنا اناب چناب بول رہا تھا بلکل بیتو کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے خود کے ملک میں ہشہ نشر ہوا پڑا ہے اتنے برے حالات ہیں اس پر یہ لوگ بات نہیں کرتے اس پر دھیان نہیں دیتے ہمیشہ بھارت کے مسلمان بھارت کی مائنورٹیز ان تمام مددوں کو لے کر ہر جگہ نفرت اگلتے رہتے ہیں اپنے خود کے دماغ میں بھی نفرتیں رکھتے ہیں تو خیر آج دیکھ لیتے ہیں حالوک سر کا یہ ویڈیو جس میں کہ چائنہ نے پاکستانی ریلوے کو کیا بڑا چونہ لگا دیا ہے اور کیا بڑی تھگی کی ہے اس سے سمبندیت یہ ویڈیو ہے بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیو پولٹیکل ایک اور ایکویشن کی بڑی اچھی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس لیے بھی ہے کہ انڈیا کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی خبر ہے آپ لوگوں تو پتہ ہی ہیں کہ پاکستان کے لوگ چائنہ سے اپنی دوستی کو کہتے ہیں کہ ہمالیا سے بھی اونچی ہے اور سمندر سے بھی زیادہ گہری ہے تو اسی چائنہ نام کے دوست نے دوست دوست کرتے ہوئے پاکستان کو لگایا ہے بہت بڑھیا سا چونہ اور یہ چونہ ایسا لگایا ہے کہ اب پاکستانی اب سمجھ میں آ رہا ہے ارے یار یہ تو چین نے ہمارے ساتھ گڑڑ کر دی تو پوری کیا گڑڑی ہوئی ہے کس طرح سے دوست بن کر پیچھے سے پاکستان کی بینڈ بجائی ہے چائنہ نے اس کی پوری تفصیلات ریپورٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستانی ریلوے کی حالت ویسے ہی خراب ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی ریلوے کی بڑی چرچہ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر دھڑا دھڑ ویڈیوز بنایا جا رہے تھے دھڑا دھڑا خبریں آ رہی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو دراصل ہوا یہ تھا کہ قریب چالیس پہنٹالیس کوچز کوچز جو ڈببے ہوتے ہیں ٹرین کے ڈببے ہیں وہ ڈببے چائنہ نے بھائی ڈیلیور کیے پاکستان کو اب ظاہر سے بات ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائیہ خریدو ہم سے تو انہوں نے خریدے ڈببے اب پورا ایک دام پوری ان کی جو پلٹن تھی سرکاری حملہ اور یہ سب لگ گئے نام پھیلانے میں کہ دیکھو کتنے اچھا کوچ آیا ہے اتنے شاندار ڈببے ہیں ورلڈ کلاس کے ڈببے ہیں ہائی سپیڈ ڈببے ہیں مطبع سمی سپیڈ ہائی سپیڈ والے تھے ان کو ہائی سپیڈ ڈببے ہیں اور یہ ہو پتہ نہیں چلائیں گے کونسے ٹرک پر یہ پتہ نہیں ہے لیکن ہائی سپیڈ ڈببے ہیں یہ سویدھات تمام یہ ہو اب پتہ چلا ہے کیوں ڈببے تو کبار ہے جو چین نے بھیجے ہیں ڈببے وہ تو کبار نکلے ان میں بھاری ٹیکنیکل گڑھ بڑیاں ہیں اور قریب ڈیڑھ سو مجھے لگتا ہے کہ قریب ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ملین ڈالر کی یہ خریداری تھی مدر پاکستان کے قریب ڈیڑھ سو ایک سو انچاس ملین ڈالر شاید خرچ ہوئے ہیں اس پر اور وہاں سے چالیس چوالیس کوچ آئے تھے اب ان کوچوں میں آ گیا ہے بڑا لفڑا تو دا ٹریبیون ہے ایکسپرس ٹریبیون ہے پاکستانی اخبار ہے اس میں یہ خبر دی کہ بوس چائنہ نے تو ٹھگ لیا چائنہ نے پیسے بھی لے لیے اور کبار ڈببے بھیج دیئے ہیں اب ان ڈببوں میں کیا ہے کہ یہ ڈببے چلانے لائک ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل خامی ہے اس کے بریک میں پرابلم ہے اور بریک میں پرابلم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی بریک بریکنگ سسٹم میں اگر پرابلم ہوگی تو زاہر سے بات ہے کہ اس میں جو یاتری چڑھیں گے ان کے جان جو ہمیشہ داؤں پر لگی رہے گی اور پاکستانی ریلوے تو ویسے ہی بدنام ہے لوگوں کی جان لینے کے لیے تو آپ سوچیں کہ ان فالٹی ڈبوں کو اگر چلایا جائے گا پاکستان کا ٹریلوے ٹریک پر تو آئے دن درخٹنائے ہوں گی بریک ٹائم پر لگیں گے نہیں مہک میں ریلوے کے افسران کی بڑی ناہلی سامنے آگئے چین سے ایک سو ننچاس ملین ڈالر کی لاغت سے درامت بوگیوں کے پاکستان نے چلنے کے قابل نہ ہونے کے انکشہ پاتھ ہوئے ہیں بوگیوں میں ٹرین چلنے کے دوران پریشر نہ بننے سے بریک نہیں لگ سکتی جس کی وجہ سے ٹرین حادثات بڑھ سکتے ہیں بوگیوں کی انسپیکشن کے لیے ریلوے کے اٹھاسی افسران کا کافلہ دو دو ہفتوں کے دوران چین گیا مگر سب فیل ہو گئے اور بوگیاں پھر نہیں چل سکیں سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی ایک تو چین نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی نہیں کی چین نے آپ سے بزنس کیا اس میں بسکلی کیا ہے کہ بوگیوں میں چینیوں نے ایک بریکنگ سسٹم میں جو کام آتا ہے اس میں 20 انچ موٹی پائپ لگا کے دے دیا ہے اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ بریک صحیح سے لگ نہیں رہے ہیں اور بریک صحیح سے نہیں لگنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت ڈینجرس ہے یہ تو بڑا مطلب یہ تو بڑی درگھٹنا کو خود جان بوچ کر لوگوں کو موت کے موہ دھکلنا ہوگا نا اگر ایسا ہوا تو تو اب کیا ہوا ہے کہ اب اس کی جب بوگیاں آ گئیں جب پاکستانی ریلوے کے جو انجینئرس ہیں اور باقی لوگیں جب ان بوگیوں کو استعمال کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے دیکھا تو دیکھا جی بریک تو لگی نہیں رہے ٹھیک سے ٹائم پہ بریک نہیں لگے اور جہاں چھوئی تو پتا چلا کہ یہ تو گڑ بڑ چیز ہی بنا کے دے دیا یہ تو 20 انچ موٹا پائپ دے دیا ہے اس سے تو بریک لگے گا ہی نہیں اب سوچئے کہ اب وہ بچارے اب وہ دیش کے اندر ہی مطبع دھائی انچ کی پائپ وہ لگانے کی تیاری میں ہے اب لیکن پائپ لگے گی کیسے پائپ کے لیے تو خرچہ چاہیے کروڑوں روپے چاہیے بھائی یہ ہزار دو ہزار کی تو بات ہے نہیں وہ ایک بوگی دوسرے بوگی سے وہ پائپ کا ذریعہ کنٹ ہوتی ہے اب سوچئے کہ اب پورے چالیس پینٹالیس جو بوگیاں آئی ہیں کوچھے زائیں ہیں ان سب میں بدلنا پڑے گا اور یہ ہو گیا ہے کروڑوں کا خرچہ اور پاکستان اس وقت ویسے ہی کنگال ہے پائپ آئی کو مہتاج ہے اب وہ کہاں سے لے گا بچارہ پیسہ دیر ماہ سے زائد ہو چکا ہے وہ بوگیاں ابھی تک چل نہیں پائیں کی بنیادی وجہ یہ والے پائپ ہیں جو آپ کے موٹر لگایا گیا جو چائنا سے یہ پائپ آئے تھے جس کی وجہ سے آپ جو ٹرینوں میں پریشر آگیا ہے اس کی وجہ سے جو ٹرین نے جلد ہی وہ ٹریک پہ چلنا جو شروع ہو جائیں گی چند بوگیاں بچی ہیں جن کو مرمت کے لیے سیکھ لائن میں ابھی بھی موجود ہیں اور وہاں پر ریل پر ملازمین اور مزدور جو ہیں وہ ان پائپ کو ٹھیک کر رہے ہیں وہاں پر جو نئے پائپ ہیں نئے فٹنگ کر رہے ہیں اچھا صرف بات یہی نہیں ہے اس میں ایک بڑی مزدار بات اور بھی سامنے آئی ہے پاکستانی کتنے کرپٹ ہیں مطلب اس کا اندازہ آپ کو ہوگا ہے اسی ریپورٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو یہ ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بوس ان ڈببوں کو چیک کرنے کے لیے کہ مطلب جو صحیح ہے کیا گیا ہے وہ چیزیں پیمانے پر ہائیں کی نہیں جو چیزیں چیک کرنی ہے چیک لسٹ ہے اس کے لیے 88 لوگوں کی ایک ٹیم گئی تھی چائنا 88 مطلب پاکستانی ریلوے کے 88 لوگ سرکاری خرچے پر چائنا گئے تھے 88 اور ان پر ذمہ داری تھی کہ بھئی چائنا سے جو بھوگیاں آ رہی ہیں جو ڈببے آ رہے ہیں ان کی ایک ایک چیز چیک کرنا وہ جو ساری جو quality ہے وہ ساری quality چیک کرنا کہ بھئی ہر quality صحیح ہے نا اس میں تو 88 لوگ گئے وہاں پر اور وہاں پر یہ رکے دو ہفتے دو ہفتے کا مطلب ہوتا ہے چودہ دن یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹائم نہیں میں کیوئے ٹائم بتا رہا ہوں دن بتا رہا ہوں اس کا بھی ایک وہ ہے تو وہاں پر یہ 88 لوگوں کی ٹیم گئی چودہ دن رکھی اور ان کو ایک دن کے لیے ایک بندے کو سو ڈالر کا خرچ دیا گیا کہ جی آپ چکی چائنا جا رہے ہیں تو آپ کا تو آپ سمجھ جائیے کہ 88 لوگ مطلب 8800 ڈالر پر ڈے کا خرچہ تھا ان 88 لوگوں کا ٹی اڈی اے کا تو یہ ٹوٹل دو ہفتے رہ کے آئے تو قریب قریب ایک لاکھ تیس ہزار دو سو ڈالر کا خرچ ہوا اور اگر میں اسے پاکستانی روپے میں کنورٹ کر دوں تو یہ قریب قریب تین تین کروڑ روپے ہو جاتے قریب قریب مطلب دو کروڑ اسی لاکھ کھاناوں نہ کھایا کچھ پیسے بچا بھی لیے ہوں گے اور بدلے میں کہہ دیا کہ ہاں جی سب ٹھیک ہے ہر ڈببہ ٹھیک ہے ہر quality check اس کا اب ایک دم perfect ہے چائنہ نے بڑی زبردست چیز بنا کے بھیجی ہے اور وہ shipment چائنہ نے اوکے کر دیا مطلب ان لوگوں نے اوکے کر دیا پھر چائنہ نے shipment بھیجی چائنہ نے shipment بھیجی ٹرین کے ڈببے پورٹ پر اترے کے معاملے میں اب خبر آئی ہے کہ یہ سارا کچھ گڑبڑ جو ہے انہی 88 لوگوں کا کیادھرا ہے انہوں نے گھنٹا وہاں پہ نہ quality check کیا نہ وہاں پہ دیکھا کہ ڈببوں میں کیا چیز لگا ہے کیا چیز نہیں لگی ہے اس کے بریک ٹھیک اب بتائیے بریکنگ سسٹم میں پرابلم ہے جو سب سے important چیز ہونی چیز quality check میں اور وہ ہی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ بسکلی چائنہ نے چونہ لگا دیا چائنہ نے کہا کھاؤ پیو مصرو ایش کرو سب ٹھیک ہے اب یہ بھی بچارے کیا ان کو تو انگریجی سمجھ میں آتی ہے چائنیز کے گھنٹا سمجھ میں آئے گی تو وہ بھی کہا انہوں نے کھایا پی اپنا ہوتل میں گھومے پیسے کچھ دبائے ہوں گے اور ادھر سے بھی پیسے لے لی ہوں گے چائنہ والوں نے بھی کچھ گفٹ شفٹ کے روپ میں دے دیا ہوں گے پیسے کے لے جاؤ کہاں تم لوگ ریپوٹو پر سب اکے کر دو اور ان اٹھاسی لوگوں نے اکے کر دیا جی ریلوے کے لوگ ہیں یہ اٹھاسی اور اب جب ان کو استعمال کرنے کے باری آ رہی ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے اب اس میں بھاری یہ پائپس بدلانے پڑیں گے بدلوانے پڑیں گے بدلنے پڑیں گے اپنا پیسہ خرچ کر کے لگانا پڑے گا چائنیز تو بولیں گے ہم نے تو جی دیکھیں سب اکے کیا ہوا ہے ہمیں کیا مطلب ہے آپ کی آپ کی ٹیم نے اکے کیا ہے تو ہمیں کیا مطلب ہے تو انہوں نے تو اپنا پلہ جھاڑ دیا بوس اب گلے کی فانس بن گئی ہے چینی چینیوں نے گلے کی فانس بنا دیا آپ کی تو ابھی بھی جو یہ لوگ کہتے ہیں چینی ہمارے دوست ہیں تو دیکھیں چینیوں نے کیا کیا چینیوں نے یہی کیا کہ آپ کو کبار ڈببے دے دیئے پیسے بھی کما لیے کبار ڈببے بھی بیز دیئے اور اس کے مouched آپ کہو گے کہ چینی تو ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں بڑے اچھے دوست ہیں بڑے اچھے دوست ہیں تو کرتے رہیے دوستی دکھا دیا عنہ اچھے دوستی کا ابھی تو اور بھی ڈبے آنے ہیں اچھا ایک اور مزدار خبر آئی ہے بھائی کہ ایسے تو ریلوے کی بینڈ بجی ہوئی ہے ریلوے کے پاس صرف تین دن تک ٹرین چلانے کا تیل بچا ہوا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان میں الیکٹرک انجن نہیں ہے الیکٹریفیکشن ہوئی ہی نہیں ہے پاکستان میں تو ڈیزل انجن چلتے ہیں اور ڈیزل جی ڈیزل کہاں ساتھ ہے اس کے لئے تو ڈالر کچھ کرنے پڑتے ہیں تیل خریدنا پڑتا ہے تیل ہو گیا مائنگا ان کے پاس ہیں نی پیسے اب پاکستانی ریلوے نے کہا ہے کہ بوس تینی دنوں کا تیل بچا ہے بھائی ہمارے لئے تیل خریدو نہیں تو ٹرین بھی ٹھپ تو آنے والے دنوں میں اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ جی پاکستانی ٹرینیں بند ہو گئیں بینا تیل کی وجہ سے رک گئیں تو اس پہ حیران مت ہوئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور باقی تو یہ بڑے اچھی خبر ہے کہ چائنہ نے لوٹ لیا پاکستان کو تینگا دیکھا بڑا زبرس کام کیا ہے چائنہ میں ابھی ان کی آنکھ نہیں کھلے گی ابھی باتائیں گے کہ چائنہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے تو چلیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر اچھے لگی ہوگی اور اس کو شیئر کریے اور اگر خبر اچھے لگی تو بھائی لائک بھی کیجئے ویڈیو کو اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کو سبسکرائب ضرور کریے کہ بھائی اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ چائنہ پاکستان کے جو دعوے کیا جانے وہ دوستی جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہے تو جیو پولٹیکس چل رہی ہے نا بھائی اسی لئے میں یہ خبر لے کر رہا ہے زبردست جیو پولٹیکس چل رہی ہے اور میں یہ پورا جب دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک آئیٹیا آ رہا تھا کہ اب پاکستانیوں کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے کیونکہ چائنہ نے تو بہت بڑا چونہ لگائی دیا پاکستانی ریلوے کو ساتھی ساتھ یہ دیکھئے کہ خود پاکستانی ریلوے سے جو کرمچاری گئے تھے چائنہ نے انہوں نے بھی اپنے ملک کو چونہ لگا دیا ہنڈرڈ ڈالرز وہ پر ڈے کے حساب سے رکھے بیٹھ گئے اور جیسے کہ آلوک سر نے اس میں بتایا کہ کھایا بھی ہوگا بچایا بھی ہوگا اور انہوں نے بھی اپنے ملک کو چونہ لگا دیا تو میں سوچ رہی تھی میں دماغ میں سے ٹک ٹک ہو رہا تھا کہ اب پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اپنی فضیحت کراؤ ایک بار پھر پاکستان کے نام اور جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ یوٹیوب پر آ کر جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی آپ ہی لوگوں کے کہنے پر تو جو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب ان جیسے پاکستانی یوٹھیوں کو کیا کرنا چاہیے انہیں کرنا یہ چاہیے کہ جو پاکستان میں چائنا کی طرف سے جو توفہ آیا ہے پاکستان کو ان میں جو وہ بڑے بڑے پائپ لگا دیا ہیں جس کی وجہ سے بریک کی پرابلم آ رہی ہے تو ایک کام کرنا چاہیے کہ ان پائپ کو ہٹا کر ان کو بیچ دینا چاہیے اور بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا جو رقم آئے گی پاکستان کو وہ پائپ بیچنے کے بعد یا وہ کوچز جو انہیں ملے ہیں چائنا سے ان کو بیچنے کے بعد جو رقم آئے گی اس رقم سے پھر سے نئے کوچ خریدنے چاہیے پاکستان کو اور کس سے اپنے پرمیتر چائنا سے کیونکہ جن کا ایسا دوست ہو جیسے کہ چائنا پاکستان جیسے ملک کا چائنا جیسا ملک دوست ہو تو ان کو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے تو خود ہی اپنے دشمن ہیں آتنگوار تو ان کا سب سے بڑا دشمن بنا بیٹھا ہے دہشتگرد ان کی مانسکتہ ان کی وچاردارہ بھارت سے ان کی ہمیشہ کی جو دشمنی یہ بنا کر رکھتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کرنا یہ سب تمام چیزیں تو ان کے خود کے دشمن ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا بہت بڑا دشمن جو ہے وہ پال رکھا ہے اپنے آستین میں نہیں اپنے کیا کہیں اپنے پورے ملک میں کہتے ہیں آستین کا ساپ یہ تو پورا ملک کا ایک طرح ستیہ ناس والا حساب ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں خیر ہمالے سے اونچی سمدر سے گہری چائنا سے ان کی دوستی یہ ٹھہری جس میں چائنا نے پاکستان کو بہت بڑا چونہ لگا دیا اور علوک صاحب نے بہت ہی مزیدار طریقے سے ہمارے ساتھ یہ نیوز شیئر کی ہے تو جیو پالیٹکس میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑی بڑی باتیں یا یوں کہیں کہ ایسے بڑے بڑے ملکوں میں چائنا پاکستان بھائی یہ لوگ تو کہتے ہیں ہم تو بھائی دنیا سے انوکھا یہ ملک ہیں دوسرے پلانیٹ پر رہتے ہیں یہ لوگ تو تو ایسے بڑے بڑے ملکوں میں ایسی چھوٹے چھوٹی باتیں ایسا چائنا کے دوارہ پاکستان کو نقصان ہونا یہ ہوتا رہتا ہے تو آپ ضرور بتائیں کومنٹ سیکشن میں آپ کو کیسی لگی یہ نیوز آلوک صاحب کی یہ ویڈیو مجھے تو کافی زبردست نیوز لگی یہ اور ایسے اچھے دوست ہیں چائنا تو پاکستانیوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئے گا خیر یہ پوری طرح سے کنگال پھٹے حال ہونے کے بعد شاید کچھ سمجھ آئے اور شاید یہ بھارت کا پیچھا چھوڑ کے اپنے بارے میں کچھ سوچنے لگیں کیونکہ آج کے سمجھ میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کی فکر کریں اپنے ملک کے بارے میں سوچیں ہمارے ملک کے نام پر اپنے ہی روٹیاں سیکھنا پاکستانی عوام سے لوگ ہو یا پاکستانی سیاستدان ہو پاکستانی آرمی ہو یہ لوگ اپنی روٹیاں سیکھنا بند کر دیں اور اپنے ملک کا دیکھیں بیڑا غرق ہو رہا ہے چائنا پوری طرح سے ان کو لوٹ چکا ہے لوٹ رہا ہے اور ابھی جو تھوڑی بہت قصر باقی ہے کچھ ایک سالوں میں وہ قصر بھی وہ مکمل کر لے گا اور پھر پاکستان کی شاید گیان چکشو کھلیں ان کو تب ان کو کچھ اقل آئے کہ انہوں نے پاکستان نے بھارت کا نام لے لے کے چائنا سے اپنا ہشن نشر کروا لیا خیر باقی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں رکھئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پر چاہیے گا کیونکہ یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک زبردست قسم کی نیوز ہے کہ بھارت کا نام لیتے رہتے ہیں لیکن خیر بھارت سے تو انہوں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے الٹا یہ بھارت کا ہی نقصان کرنے کے ہر وقت فراق میں رہتے ہیں لیکن چائنا ان کے پرم مدرے نے ان کا کافی نقصان کر دیا ہے ایک سو انہچاس میلین کا نقصان مذہب سوچئے ایک سو انہچاس میلین ڈالر کا نقصان اور اس کے علاوہ ان کے خود کے ریلوے کرمچاریوں نے ان کے اچھی فضیحت کروا دی تو اپنی فضیحت کراؤ اوارڈ ایک بار پھر سے پاکستان کے نام تو خیر یہ اپنا دیکھیں کیا کر سکتے ہیں یہ باقی آپ مجھے کومنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کی پوری نیوز کے بارے میں کیا رائے ہیں پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک ہی نہیں اجازت نہیں بہت بہت شکریہ دوستو جائے ہند